تو کوئی یاد کرنا وہ کائنات کا کوئی انسان ہو وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو وہ کسی جماعت کا فرد ہو اگر اس کے دل میں محبت رسول کا ایک ذرہ ہے مسلمان مر سکتا ہے کٹ سکتا ہے رسول اللہ کے بارے میں وہ لفظ زبان سے دا نہیں کر سکتا جو مولوی فاروق بریلوی نے اپنی زبان سے اپنی تقریر میں ادا کیے آئیے وہ الفاظ سناؤں وہ کہتا ہے مجھے اس پر کوئی تفسرہ نہیں کرنا کہ مولد عظیب نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنا سایہ جہنم میں دیکھا مجھے اس پر کوئی تفسرہ نہیں کرنا کہ تم نبی کا سایہ مانتے ہو یا نہیں مانتے بے سایہ نبی مانتے ہو یا سایہ والا نبی مانتے ہو یا معاذ اللہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم میں مانتے ہو یا نہیں مانتے مجھے کوئی تفسرہ نہیں کرنا ہے کہ تم رسول اللہ کے سائے کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو رسول کو بے سائے مانتے ہو یا ماذا اللہ تم رسول کو جہنم میں مانتے ہو نہیں مانتے مجھے اس پر کوئی تفصیرہ نہیں کرنا ہے اے مولی صاحب کاش تیری زبان پر فالچ گر جاتا یہ جملے اپنی زبان سے ادا کرتے ہوئے کاش تیرے اندر غیرت ایمان نہیں ہوتی تجھا روک لیتی زبان سے یہ جملہ کوئی کلمہ پڑھنے والا کیسے ادا کر سکتا ہے کہ نعوذ باللہ تم نبی کو جہنم میں مانتے ہو یا نہیں مانتے اس سے بڑا کافر کوئی نہیں اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں وہ برتج انسان ہے جو مصطفی علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کے تصور کو اپنی زبان کے لوگ پر لاتا فتنہ اور فساد کی آگ بھڑکانے کے لیے تمہیں عزت رسول پہ بھی حملہ کرنا پڑے تو تمہاری زبان شرم نہیں کرتی بک دیتی ہے جو دل میں آتا ہے آپ کہتے ہو یہ حدیث کہاں ہے ہم نے یہ حدیث نہیں پڑھی حدیث پڑھنے کا شوق ہے تو اہل حدیث مدرسے میں داخل ہو کر کسی شیخ کے سامنے بیٹھ کے حدیث پڑھ لو تمہارے تو مدرسے میں آخری سال میں حدیث کا دورہ ہوتا ہے دورہ دورہ سمجھتے ہو نا دورہ پڑھتا ہے ان کو ایک سال میں پوری کتب ستہ کو ایک جن میں بیٹھ کے پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ ور کے آپ کے مدرسے میں سات سال بابوں کا کلام پیروں کی باتیں پڑھائی جاتی ہیں اور آخری سال صرف دورہ ہوتا ہے حدیث کا اور ایک سال میں حدیث کی ہر کتاب کو پڑھا دیا جاتا ہے اور جو حدیث آپ کے اپنے مذہب سے اختلاف کر دی گئے کہتے ہیں حدیث تو ٹھیک ہے پر مارے مجھب کے خلاف ہے اس کو کنڈم کر دیا جاتا ہے اس کی تعویل پیش کی جاتی ہے ویسے آخر میں میں آپ کو صحیح بخاری کی ایک روایت میں بھی سناتا ہوں ذرا کان کھول کے سنیے حدیث نمبر چھے ہبار ایک سو بیس ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا مِمَّا عَدْرَكَ نَاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبُوَةِ نبوتِ الْأُولَى نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پہلی نبوتوں سے جو کلام لوگوں تک پہنچا وہ کیا ہے اِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَسْنَا مَا شِعْتِ جدو حیاء مکجبے جو جیج آوے کر بیٹھو حیاء نہ رہے جو دل میں آئے کرو جب تک حیاء باقی رہتی ہے تو انسان پیمانہ اور ترازو گرنے نہیں دیتا اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ زندہ رکھے محبتِ رسول پہ ہی ہمیں موت آئے اس حال میں موت آئے ہمارا دل اللہ کی محبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اہلِ بیعت کی محبت سے صحابہ کرام کی محبت سے بھرا ہوا ہو اللہ کی محبت سب سے اوپر سب سے افضل سب سے اعلا اور پھر اس کے بعد مصطفیٰ کی محبت پھر آپ کے اہلِ بیعت کی محبت اور آپ کے اصحاب کی محبت آپ کے اولیاء اللہ کی محبت اللہ ہمیں اپنی محبت نصیف فرما دے اے اللہ ہمیں اپنے پیاروں کی محبت عطا فرما دے اے اللہ آہ ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو تجھ تک پہنچنے تیری محبت کو پانے کا ذریعہ بن جائے اے اللہ ہمیں وہ عمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن عمال کے کرنے سے تُو راضی ہو کے ہمارے چہروں کو جہنم پہ حرام کر کے جنت میں داخل فرما دے حَقُولُ قَوْلِ هَادَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ